یہ جو سوال جو سوال نہیں بلکہ غیر مسلموں کے ایک طبقے کی طرف سے سارے غیر مسلم بھی نہیں بلکہ ایک طبقہ جو لوگ کسی بھی جانور کو خاص طور پر جو ہے جینمت وغیرہ کے ماننے والے لوگ وہ لوگ جو کسی بھی جان کے لینے کو جرم مانتے ہیں ان کے اپنے مذہب کی ان کے دعوے کے مطابق ان کی طرف سے اعتراض ہوتا ہے خط نظر اس سے کہ وہ کون ہے کیا ہے سوال یہ ہے کہ کیا جانوروں کا زباہ کرنا ظلم ہے دیکھئے ظلم کیا ہے کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھنا یہ ظلم ہے عدل کیا ہے جس چیز کا جو مقام ہے اسے وہاں رکھا جائے اب عام طور پر ایک انسان موٹی موٹی اپنی سوچ کے اعتبار سے یہ دیکھتا ہے کہ جانور کو زباہ کر دیا جا رہا ہے تو یہ ظلم ہے اس کے ساتھ یہ انسانی دماغ اور محدود سوچ کے مطابق لیکن ظلم اور عدل کا پیمانہ تیہ کرتا اللہ تبارک و تعالی رب العالمین اور رب العالمین نے یہ بات صاف طور پر بتا دی وما ربک بظلہ من للعبید آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالی کا نازل کردہ جو بھی حکم ہوگا وہ عین مبنی بر انصاف ہوگا قربانی آدمی اپنی طرف سے شوقیہ نہیں کرتا نہیں آدمی اپنے اندر کے کسی جذبے کی ذاتی طور پر تسکین کرنے کے لیے نہیں کرتا قربانی اللہ تبارک و تعالی کی بندگی اور اطاعت کے جذبے میں انسان کرتا ہے تو جانوروں کی یہ قربانی اگر اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی پیروی میں آدمی کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کا حکم مبنی برعدل مبنی بر انصاف ہے اس میں ظلم نہیں ہو سکتا تو پھر یہ قربانی میں بھی جانوروں پر ظلم والی کوئی بات نہیں وہ کیسے اس کو سمجھنا چاہیں تو بہت آسان ہے قرآن مجید میں اگر آپ پڑھ کر دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے مکرر یہ بات بیان فرمائی ہے اللہ تعالی نے جانوروں کو جو پیدا کیا اس کے مقاسد بیان کیا ان میں سے ایک مقصد اللہ تعالی نے یہ بھی بیان فرمایا کہ ان جانوروں میں سے بعض جانوروں کے گوشت تم کھاتے ہو سورہ نحل میں اللہ تعالی نے اس کا تذکرہ فرمایا تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے ان جانوروں کو خاص طور پر جن کا گوشت حلال قرار دیا ہے ان کو زباہ کر کے کھائے جانے کے لیے اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے تو ان کا مقام زباہ کیا جانا یہ ان کے ساتھ ظلم نہیں اللہ نے جس مقصد کے لیے ان کی تخلیق کی ہے اسی مقصد کی تکمیل ہے تو پھر یہ اللہ تبارک و تعالی کے پیدا ان جانوروں کو پیدا کیے جانے کے مقصد ہی سے وابستہ عمل ہے تو یہ عین انصاف ہے ظلم کیا ہے کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹانا ہے نہ یہ کہ جس مقصد کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے اس مقصد کے لیے استعمال کرنا اگر مقصد سامنے ہو اللہ نے جو قرآن میں بیان کیا ہے انعام کے طور پر اللہ نے کہا کہ یہ اللہ کا انعام ہے کہ اللہ تعالی ان جانوروں کو گوشت تمہیں کھلاتا ہے سمندر بر و بہر کی ان مخلوقات میں سے بہت ساری مخلوقات کو تمہیں کھانے کا موقع دیتا ہے اللہ تعالی نے یہ انعام کے طور پر ذکر کیا ہے تو یہ اللہ تعالی کی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ عدل و انصاف کا معاملہ ہے اسے ظلم تصور کرنا یہ انسان کی محدود سوچ کا نتیجہ ہے اللہ تعالی کی شریعت جو مبنی بر انصاف ہے وہ اسے انصاف کا عمل قرار دیتی ہے واللہ عالم